السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے نام ہی راشی جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیب چینل شائع کین اسلامی ملے محترم بزرگو دوستو ساتھی اور پیاری پیاری بہنوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں اپنے اسی یوٹیب چینل پر ہمیشہ علم ذکر دعا وظیفہ اور عمل سے ریلیٹڈ جانکاری لے کر حاضر ہوتے رہتا ہوں دوستو آج آپ کے اس خدمت میں سر درد کی ایک پاورفل وظیفہ جو ہمارے آقا ایماندار تاجدار مدینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعا ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا دوستو بدن کی کسی بھی حصے میں درد ہو یا سر میں درد ہو پیٹ میں درد ہو ہاتھ میں درد ہو تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراں درد دور ہو جاتی ہے یہ دعا جو ہے ہمارے آقا ایماندار تاجدار مدینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھا ہے اس صحابی کا نام ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو اس صحابی کا نام ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ تو وہ صحابی جو ہے درد کی شکیت لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہمارے آقا ایمان داری تاجداری مدینہ احمدی مطبع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو بتائے اور یہ دعا پڑھنے کے بعد ان صحابی کو پھر کبھی درد نہیں ہوا اس جگہ پہ دوستو وہی دعا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے گی جو دعا ہے آپ کے خدمت میں لے کر ابھی حاضر ہوا دوستو اس دعا کو پڑھنا کیا ہے کیسے ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ساری ڈیٹیلز میں ابھی بتاؤں گا دوستو جس جگہ پہ بھی درد ہو سر میں درد ہو تو سر پہ یہ داہنے ہاتھ رکھ کر تین بار بسم اللہ شریف پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس دعا کا پڑھنا ہے بس یہی تیسے دعا ہے میں ایک بار کھر پڑھتا آپ کو سناتا ہوں آعوذ باللہ و قدرت ہی ون شر ما آجدو و او حاضرو آعوذ باللہ و قدرت ہی ون شر ما آجدو و او حاضرو سیونٹ ٹائم سات بار پڑھنا ہے جس جگہ پہ دوستو مان لیا آپ کو پیٹ میں درد ہو یہاں آپ پیٹ میں رکھ کر آپ تین بار سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد یہ سات بار یہ دعا پڑھیں میں اس دعا کو سکرین شوٹ آپ لے لیں گے میں ویڈیو کے آخر میں اس دعا کو رکھ دیں گے انشاءاللہ آپ سکرین شوٹ لے کر آپ یاد بھی کر سکتے ہیں بس یہی اتنی سے دعا پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کے کسی بھی بوڈی میں کسی بھی طرح کا درد ہو کسی بھی جگہ میں آپ اس دائنے ہاتھ کو رکھ کر یقین کے ساتھ اللہ پر یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے درد ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ ہو جائے دوستو میرا کام تھا آپ تک ویڈیو کو پہنچانا آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا شیئر کرنا ست کے جاریہ ہوتا ہے اب یہ دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیگی دعا کو آپ ککنے لائک دیتے ہیں اور کہاں تک کسی لوگ کو شیئر کرتے ہیں دوستو ست کے جاریہ سمجھ کر اس دعا کو شیئر کریں میں ملوں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیار بغائے رکھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت شکریہ جزاک اندہ خیر